اس ویڈیو میں ہم آپ سے آج کا جو ہیدر آباد بورٹ میں سندھ بورٹ کی طرف سے جو پیپر ہوا ہے فیزکس کا اس کے حوالے سے جتنے بھی کوشن انسر ہیں اور جو ایم سی کیوز ہیں اے پارٹ بی پارٹ سی پارٹ ان کو آپ سے شیئر کریں گے تو امید ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہم ایم سی کیوز اور کوشن انسر شیئر کریں گے وہ جو باقی سندھ کے بورٹ ہیں ان میں بھی آپ کے کوشن لگ سکیں تو آپ کے سامنے اسکرین پہ جو ایم سی کیوز اے ہے اس کے تمام تر جو جو صحیح کریکٹ آپشن ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ویڈیو کو اسٹراب کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایم سی کیوز بی اس کے بھی جتنے بھی کریکٹ آپشن ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کو بھی آپ سمپل ویڈیو کو اسٹراب کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز سی اس میں دیکھیں تو وہ بھی جتنے بھی کریکٹ آپشن ہیں وہ ریکٹینگل ہوئے ہوئے ہیں تو آپ ان سب کو ون بائی ون جتنے بھی ایم سیکیوز کے انسرز ہیں ان کو ریڈ کریں اور آگے کے جو امتیانات ہیں اس بھی بورڈ کے تو اس کے لئے پرپریشن رکھیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے جو شارٹ انسر کوسٹنز ہیں ہم آپ سے وہ شیئر کر لیتے ہیں تو سیمپل شارٹ انسر کوسٹنز میں ہمیں ٹوٹل ایٹ کوسٹنز کرنے ہیں تو اس میں جو آپ کو ٹاپ پر نظر آرہا ہے وہ کوسٹن نمبر ٹو جو کہ سیکشن بی کا فرسٹ کوسٹنز اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کوسٹن نمبر سکس جو کہ پرابلم کوسٹنز ہیں اور پرابلم کے کوسٹنز جو کہ ہمارے پاس سیکشن بی مطلب شارٹ میں بھی آئے ہیں اور لانگ میں بھی آئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسا کوسٹنز بھی دیا گیا ہے جو سیمپل ڈرائب کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو اینا اس میں آپ پرپریشنز رکھیں کہ ڈرائب جو فارملہ ہے اس کو کس طریقے سے سول کیا جائے گا اس کی پرپریشنز بھی رکھیں اور یہ جو تمام تر کوسٹنز ہیں جو سیکشن بی میں ٹوٹل ایٹ کوسٹنز ان کو ہم نے آپ کو سکرین کے سامنے شو کروایا ہے اس کو بھی آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے اس کی جو پرپریشنز ہیں وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو سیکشن بی ہے ہم نے وہ آپ سے شیئر کیا اب اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے جو کہ سیکشن سی اس میں ٹوٹل اس پار آپ کو چار کوسٹنز کرنے ہیں تو پیپر کا کرائیٹیریا آپ کے سامنے ہیں ایٹ کوسٹنز آپ کو سیکشن بی میں سے کرنے ہیں چار کوسٹنز جو نا وہ آپ کو سیکشن سی میں سے کرنے ہیں اور باقی بارہ آپ کے ایم سیکیوز ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے باقی ہنڈریڈ میں سے مارکس ہوں گی وہ آپ کو پریکٹیکل میں دینی ہوگی تو اب شروع کر لیتے ہیں ہم اس کا جو سیکشن سی ہے اس کو تو جیسا کہ آپ کے پاس سیکشن پہ اب سیکشن سی آ گیا ہے تو سیکشن سی میں ایٹین نمبر کوسٹنز اس کی جو آپ کو پکچر سے وہ ہم دکھا دیتے ہیں سمپل یہ آپ کی ایک سیکشن سی کی ایٹین نمبر کوسٹنز ہے جس میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کے بعد نائنٹین نمبر کوسٹنز جس میں آپ کو دو شارٹ نوٹ لکھنے ہیں ایک جو شارٹ نوٹ ہے وہ آپ کا سمپل ہارمونک ایک جو شارٹ نوٹ ہے وہ آپ کا سمپل ہارمونک مین ان دے پینڈولیم اس کو آپ کو درا کرنا ہے اس کو جتنے بھی اچھے طریقے سے آپ جنب ڈائیا کرام کے ساتھ اگر کوسٹنز کریں گے تو آپ کی مارکس اور بھی اچھے چانسز ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس نائنٹین ہے اس کے دو پارٹ ہیں یہ آپ کا کمپلیٹ اس لاسٹ پیج تک جو بھی لکھا ہوا ہے یہ ایک فرسٹ شارٹ نوٹ ہے اس کا دوسرا شارٹ نوٹ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہتے ہیں کہ ڈسکرائب در کونسیپٹ آپ لیکٹرو اسٹیٹک پوٹیشنل اس کو بھی آپ کو نائنٹین کے سیکنڈ پارٹ میں ہی کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم ایک اور کوسٹنز جو کہ سیونٹین جو کہ سیکشن سی کا تھارڈ پارٹ ہوگا جو کہ سیکشن سی کا تھارڈ کوسٹنز ہوگا اس میں آپ کو سمپل ایکسپلین ہاو لیکٹرو اسکوپ اس بیلڈ ان ہاو اٹ اپریٹس یہ آپ کو سیمپل بتانا ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے پرپیر کر کے جائیں تاکہ اگر ایسا کوئی کوسٹنز آپ کا آ جائے تو اس کو آپ لکھ سکیں اس کے علاوہ باقی اس میں ایک کوسٹنز ہم آپ سے شیئر کر لیں جو کہ ہمارے پاس یہاں میں سیکسٹین کوسٹنز بنے گا اور سیکسٹین کوسٹنز دیکھیں کس طریقے سے ہے تو اس میں آپ کو سیمپل دیکھے ڈائیگرام اس میں سیمپل آپ کو ایک پرابلم ملا ہوا ہے اس پرابلم کو سولیشنز میں سول کر کے سکرین پر نظر کروا رہے ہیں ہم آپ کو اس کو دیکھ لیں اور اس کا جو سیکسٹین سی کا لاسٹ کوسٹنز یہ سیکسٹین ہے اس کو بھی آپ اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ اس طریقے کے آپ کے پاس کوسٹنز آ سکتے ہیں سیکسٹین سی میں بھی آپ کے پاس پرابلم میں کوسٹنز اور سیکسٹین بی میں بھی تو اس کے حساب سے تیاری آپ کا اپنی اچھی کریں تو پیپر کی ازیادہ اچھے سے تیاری کریں اور اس ویڈیو کے ذریعے اپنی جو رائے ہیں وہ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں اور اس سے آپ فائدہ لیں تاکہ آپ کی جو پروپیشن ہے جب بھی آپ کسی بھی بورڈ میں امتیان دے رہے ہیں فیزکس میں وہ آپ کے لئے کافی اچھا ہو جائے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ